دنیا کا وہ خطرناک پوائنٹ جسے لوگ اپنی جان پر کھیل کر بھی پار کرنا چاہتے ہیں جی ہاں دوستو زمین پر موجود اس ایریا کو ڈیرین گیپ کہا جاتا ہے یہ ایریا کولمبیا اور پنامہ کے بیچ میں موجود ہے اور اس سو میل کے ایریا کو کراس کرنا یعنی اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے اسی ایریا کی وجہ سے آج بھی نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کسی بھی روڈ نیٹورک یا کسی ریلوے نیٹورک سے آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پوری زندگی میں صرف سات دفعہ اس ایریا کو کسی کار یا گاڑی کی مدد سے کراس کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس قدر خطرناک ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کے لیے اس ایریا کو کراس کرنا بہت ہی ضروری ہے ہر سال ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ساؤتھ امریکن کنٹریز خاص طور پر کولمبیا اکواڈور اور وینیز ویلا سے اس ایریا کو کراس کر کے اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے سینٹرل اور نارتھ امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ دوزار بائس میں تقریباً دھائی لاکھ لوگوں نے اس ڈیرین گیپ کے ترو میکسیکو اور پھر سینٹرل امریکہ تک جانے کی کوشش کی لیکن دھائی لاکھ لوگوں میں سے کئی سو لوگ اس گیپ کو کراس کرتے ہوئے مارے گئے آخر اس ایریا میں ایسا کیا ہے کہ اسے پوری دنیا کا سب سے خطرناک پوائنٹ مانا جاتا ہے آخر اتنا پیسہ اور اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود آج تک اس ایریا میں روڈ یا ریلوے نیٹور کیوں نہیں بنایا گیا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں 21 سدی میں جہاں دنیا نے اس قدر ترقی کی کہ ریکستانوں میں سبزہ اور سٹیٹ آف دی آرٹ بیلڈنگز بنا کر کھڑی کر دیں وہیں اس چھوٹے سے ایریا میں روڈ یا ریلوے نیٹورک بنانا اس قدر مشکل کیوں ہے اس کی کئی ریزنز ہیں جیسا کہ یہاں کا خطرناک موسم ڈیرین گیپ لائن آف ایکویٹر سے تقریباً 800 کلومیٹر اوپر ہے جس کی وجہ سے یہاں کا موسم کافی گرم ہوتا ہے اور وہیں اس کے نارت اور ساؤت میں اٹلانٹک اور پیسیفک اوشنز ہیں جس کی وجہ سے یہاں ہمیڈیٹی بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اس سارے ایریا میں بہت ہی گنے جنگلات ہیں اور پورا سال یعنی 365 میں سے 330 دن یہاں بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف یہاں پر فلڈز بہت آتے ہیں بلکہ بھاروں پر لینڈ سلائڈنگز بھی بہت زیادہ ہوتی رہتی ہیں اس قدر بارش اور لینڈ سلائڈنگز کی وجہ سے یہاں پر کسی بھی طرح کی کنسٹرکشن کرنا نہ صرف مشکل ہے بلکہ نہ ممکن ہے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں بھلے کانکریٹ ہو یا سیمٹ یا ایس فال ان سب کو سوکنے کے لیے خوشک اور گرم موسم چاہیے اگر ان سب کا توڑ بھی کر لیا جائے تو یہاں پر دوسری سب سے ڈینجرس چیز خطرناک جانور اور کیڑے مکڑے ہماری پوری زمین میں اتنے زیادہ خطرناک سامپ مکڑیاں اور مچھر کہیں نہیں پائے جاتے جتنے اس چھوٹے سے ڈیرین گیپ کے اندر پائے جاتے ہیں اور سب سے اہم بات اس پورے ایریا میں کوئی ہاسپیٹل یا ڈسپینسری موجود ہی نہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کو کٹ لے تو آپ کا بچنا بلکل ایمپوسیبل ہے اسی لیے یہاں سے گزرنے والے زیادہ تر لوگ ملیریا یا ڈینگی سام کے زہر یہاں پھر دریاء میں ڈوب کر مارے جاتے ہیں لیکن ایسا بھی نہیں کہ امریکہ اور دوسرے ممالک کے لیے یہاں پر روڈ بنانا بلکل ہی ایمپوسیبل ہے مگر ہاں اس پورے روڈ کو بنانے کے لیے ٹریلین آف ڈالرز لگ سکتے ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پر روڈ یا ریلوے نیٹورک بنانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی اصل میں کچھ ممالک چاہتے ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی روڈ یا ریلوے نیٹورک بنے خاص طور پر امریکہ اور پاناما دراصل نائنٹین سنچری میں پاناما کولمبیا کا ہی ایک حصہ ہوتا تھا مگر اسی ڈیرین گیپ کی وجہ سے کولمبیا کے لیے پاناما پر کنٹرول رکھنا بہت ہی مشکل تھا اور کولمبین گورنمنٹ کا پاناما سے کنیکٹیڈ رہنے کا صرف ایک ہی روٹ تھا اور وہ تھا سمندر کے ذریعے اسی ڈس کنیکٹیوٹی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاناما نے کولمبیا سے ازادی کے لیے ایک مومنٹ شروع کی جس میں امریکہ نے پاناما کی مدد کی کیونکہ امریکہ کو پاناما کینال چاہیے تھی اور امریکہ چاہتا تھا کہ اس پوری کینال کا کنٹرول صرف امریکہ کے پاس ہو کیونکہ پاناما کینال کی کنسٹرکشن سے پہلے امریکہ کی اسٹرن اور ویسٹرن کوسٹ میں ٹریڈ کرنا کافی مشکل تھا کیونکہ امریکہ کو اسٹرن سائٹ سے ویسٹرن سائٹ تک جانے کے لیے پورا ساؤتھ امریکہ کروس کر کے ویسٹرن کوسٹ تک جانا پڑتا تھا جس کی وجہ سے امریکہ کی اسٹرن اور ویسٹرن کوسٹ آپس میں ڈس کنیکٹیوٹ تھیں اور اسی کا حل نکالنے کے لیے ایک آٹیفیشل کینال بنائی گئی جسے ہم آج پاناما کے نام سے جانتے ہیں اور اسی پاناما کینال کی وجہ سے امریکہ کو سلانہ بلینز آف ڈالرز بچنے لگے پاناما کینال کے بننے کے بعد امریکہ کے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ جو بھی اس کینال کو کنٹرول کرے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ امریکہ کی ساری سپلائز کو کنٹرول کرے گا اور اسی دوران کولمبیا اور پاناما میں سپریٹسٹ مومنٹ زور پکڑ گئی اور کولمبیا کسی بھی قیمت پر اس کا کنٹرول امریکہ کو نہیں دینا چاہتا تھا اسی لیے امریکہ نے بڑی چالاکی کے ساتھ پاناما کا ساتھ دیا اور 1903 میں پاناما ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا اور امریکہ نے ہی پاناما کو سب سے پہلے ریکومنائز بھی کیا اور پاناما کی گورنمنٹ نے امریکہ کو اس کے بدلے پاناما کینال کی ساری زمین مستقل طور پر لیز پہ دے دی اور 1999 تک یہ سارا ایڈیا امریکن گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہا پھر 1999 میں ہی اس کینال کا کنٹرول پاناما کو واپس کر دیا گیا مگر آج بھی یہ پوائنٹ امریکہ اور پوری دنیا کے لیے جتنا امپورٹنٹ ہے اس بات کا اندازہ آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا تقریباً 6% سی ٹریڈ اسی پوائنٹ سے گزرتا ہے اور یہی لائن پیسیفک اور اٹلانٹک اوشنز کو بھی آپس میں کنیکٹ کرتی ہے ہر سال تقریباً 13000 سے 14000 کارگوشی اسی راستے سے گزرتے ہیں اب اگر واپس ڈیڈن گیپ کی طرف آئیں تو یہ کولمبیا اور پینامہ کے بیچ میں موجود ہے وہیں کولمبیا جو پچھلے کئی سالوں سب ٹیرر اور انسٹیبلیٹی کا شکار رہا ہے اور یہاں کی ڈرگ مافیا پورے ساؤتھ امریکہ میں مشہور ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کوکین کولمبیا میں ہی بنتی ہے لیکن اسی ڈیرین روٹ کی وجہ سے اس کی سمگلنگ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اب اگر کولمبیا سے پینامہ تک ریلوے یا روڈ نیٹورک بنایا جاتا ہے تو امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ کولمبیا کی ڈرگ مافیا پینامہ میں پہنچ کر پینامہ کینال کے لیے خطرہ نہ بن جائے اور صرف یہی نہیں بلکہ یہاں سے میکسیکو اور امریکہ تک ڈرگز پہنچانا بہت ہی آسان ہو جائے گا اگر مان بھی لیا جائے کہ پینامہ اور کولمبیا اس روڈ پر روڈ یا ریلوے نیٹورک منانے کا کوئی ایگریمنٹ کر بھی لیں تو امریکہ یہاں پر کسی بھی طرح کی ڈیویلمنٹ نہیں ہونے دے گا اب اس کی سب سے بڑی اور دل دہلا دینے والی ریزن کو دیکھیں تو وہ ہے illegal migration کو روکنا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ساؤتھ امریکہ economically politically اور standard of living wise نورتھ امریکہ سے بہت پیچھے ہے ساؤتھ امریکہ کے زیادہ تر countries corruption, weak governance اور political instability کا شکار ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ اچھی life کے لیے ان countries کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتے ہیں اور ایسے میں ان سب کے لیے امریکہ سے بہتر کوئی option نہیں اب امریکہ نے پچھلے کئی سالوں سے اپنے immigration policies کو کافی سخت کر دیا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس صرف ایک ہی حل بچتا ہے اور وہ ہے illegal طریقے سے امریکہ میں داخل ہونا لیکن اس کے لیے انہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس ڈیرین گیپ سے گزرنا پڑتا ہے ہر سال ہزاروں لوگ اسی گیپ کے طرح سنٹرل امریکہ اور پھر میکسیکو سے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں لیکن اس سارے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف اور صرف یہ ڈیرین پوائنٹ ہے ڈینگی ملیریا, زہریرے سامب, لینڈ سلائڈنگ, فلٹ, ڈاکو دس دن کے اس سفر میں آپ کو ان سب چیزوں سے بچ کر گزرنا پڑتا ہے اور بد قسمتی کی بات یہ ہے کہ اتنے خطرناک راستے کے باوجود ہر سال اسے کراس کرنے والے لوگوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور کتنے ہی لوگ اس سفر میں مارے جاتے ہیں اور جو بچ جاتے ہیں وہ ذہنی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں بھوک اور غریبی انسان سے کیا کیا کروا دیتی ہے انہی غریب لوگوں کو امریکہ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے اس ڈیرین گیب میں کوئی بھی ڈیویلمنٹ یا ریلوے نیٹورک نہیں بنایا جاتا اور شاید آنے والے کئی سالوں تک ایسا ہی رہے گا کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور فالو ضرور کریں آپ کی تھوڑی سی محبت ہمارے لیے کافی معنی رکھتی ہے ملتے ہیں پھر کسی اور ٹاپک اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ